اسلام علیکم س کے اے ، لنا اسی کیا ، نو رحمت است級ید!!! سوف ادانی ، بابا جی ، کیسے بابا جی؟ اسلام علیکم ڈ state بابا جی ، مللت محمد اداوہ ، محمد اس ورحبی ، 50 سو سابر لنا ح apro Lor باللہ ، شایخ والد نور محمد بیرام بار شایخ والدال نور محمد بابا جی ، ایردха کانب ہے نور محمد اب توFIseyان کوئی ایک آدھت کانب ویرا literalwe incrائل جرہڑی، گاؤںڑی، بھائپون سیتا، بکٹی، جسول پر، جکھو پر، جکھو پر، اور تیر سب بھلک ہندو نظام بتاؤں، نڈہرہ، سانچولی، یہ ہے اور پھر اطلوب سنگار، بچھوڑ، نئی۔ بابا جی، انیس سو سنتالیس کا ٹائم آپ کی عمر کتنی ہے؟ نو سال، نو سال، مطلب آپ پہ اچھی بھلی سمال ہے ہی بات ہے، بہت شکل، تو بابا جی، تھوڑا سا واقعہ بتا دیو جیسے ہجرت کر کے مسلمان میو اتلو آیا ہے پاکستان میں انڈیا سے، بہت دیکھو سنتالیس یہ ہوئی ہے، پہلے قائد آجم اور چودی رحمت علی، محمد علی بھوگرا، ڈاکٹر اکپال، جبر دست، اور یہ بیام علاباد میں بیان ہوئی ہے، تقریر ہوئی، پہلے تقریر ہوئی، پہلے تقریر ہوئی، چودی رحمت علی نے پاکستان کو نارکھو، اور یہاں نے سکھیم بتائی، ڈاکٹر اکپال نے، اور قائد آجم تو پیچھے بیریشٹر ہوکا آیا ہے، اور انہیں تحریر چلائی ہی، سب سے پہلے جو مارکہ ہوئی ہو مسلمان کے ساتھ، وہ جمنا پہ ہوئی ہو، گنگا جمنا پہ، گنگا جمنا پہ، گنگا جمنا پہ قتلا ہوئی، کچھ مارے گے، کچھ ہندو مارے گے، وہاں میں پھر راست میں علور اور بھرتپور میں سب سے پہلے آگ لے گی، اور یہ جو انگریزی کے علاقوں ہو، مثلا جسے شنگار ہوئی، نہیں ہوئی، اور آلی ہوئی، یہ انگریزی یہاں میں ہم نے پناہ دی نہیں، ہمارے گاں پھوکتے رہے، مان سمرتے رہے، ہم نے ہمیں کافی مارے، اور راجہ نے دھوکہ دی ہو، جو پہاہٹ وارو نائی وارو ہو، جو وہاں میں کھاوے پہاہر میں کٹو ہے، مرو ہے، وہ دھوکہ سے مارے گے، میرے بھائی، ایک میرے بھائی ہوئے اور بیس کافر ہوئے، تو ان کو مقابل نہ ہو سکے، میرے بڑی جبرست قوم ہی، بہدر قوم ہی، ایسی نہ ہی، بلکل بزدل ہوئے، میرے بھائی، انہیں ایسی مجھے بچکوٹے کھاندان کے کھاندان تو میرے بھائی، اپنی عرق تک قائم رہے ہیں، ہندوستان میں ہم ایک مہینہ دس من چوڑی جنگ ہوتی رہی ہے، اس کے بعد میں یاسین چورجی اور گاندی جی، میرے بھائی، انہیں ایم پاکستان دے گیا، جی، گانی جینہ گے، اگر جی، میرے پاکستان کے سارے چکے گئے، تو ہندوستان کی رکھ بھائی جنگ ہو جائے، اس کے بعد اس نے میو روک لیا آج میو کچھ ہجرت کر کے پاکستان آئے پاکستان کیوں آئے اسلامی ملک بڑھو اسلام ملک جو صحابہ نے ہجرت کری اسے میو نے ہجرت کری انہوں نے چار سو مل کی ہجرت کری میو نے چھ سو مل کی سات سو مل کی ہجرت کری جب ہجرت کر کے آئے تو میرے باہی پہلوں کافلوں جو ہمچو پہلے آرہے ہو اور اس کے بعد میں جب دوسرے کافل آرہو جب ہماری فوج کے کچھ اندر سپاہی پہنچ گئے اور ریل کی بھی پہلے کٹ بھی ہم سو سترے کو کافل پیدا لائے ہم بڑھگاہ اپنے گاہوں میں سے کھٹے سونا ہوئے سونا سو پہر ہم بڑھگاہ مزو گاڑھیم بیٹھے گاڑھیم ہے بڑی پریشان ہی آئی جب ہم پھاجر کے بنگلہ آئے تو ہندو ڈلیوور ہوا ریل بھائی کو گاڑھی نہ چلا گئے پھر اعلان کرو بھائی کوئی مسلمان ہے یو پی کوئی ایک آدمی ڈلیوور بٹھا رو وہ باہر تھی اس کے ہماری فوج نے ملا ہم پھر سلیمان ہیڈ پہ نہ رو لگو پاکستان جنبات جب ہمارے دل میں دل آئی پاکستان کی حجرت ہم آمین آئے کافلہ کافلہ نے مائے میرے بھائی پھر کیمپ گر دیئے اور اس وقت جو دل یاکت علی خان گور میں رو لیاکت علی نے گئی بھائی ان کو بندوبست کرو پھر یہ بندوبست کرے تو میرے بھائی لیاکت علی رب نستر یہ ہمارے کمیشنر رہو رب نستر وہانے علاقوں دیکھو گی بہت بہدر قوم ہے اگر یہ کھٹی بسائی گئی تو یہ اپنے حقوں نے بنا لیں گے اس وجہ سے ہماری میو قوم ہر صوبہ میں بچھڑی گئی اور بارڈر پہ ہم بسائے گئے بارڈر پہ یہ اللہ سے بسائے گئے بارڈر دی جائے تو بارڈر میرے بھائی کچھ ملی کچھ نہ ملی میو قوم نے مانگ کے نہیں دیکھو لکڑی بیچی اور میرے بھائی مزدوری کری اور ہمارے پاس پیالے بھی نہیں آج اللہ کو شکر ہے میو تعلیم بھی پا رہے ہیں اور میو پہ میرے بھائی پیسہ بھی بھتروں ہیں آپ سر بھی بھتر ہیں آج جو قوم ہم سو میو کہہ کرے میو کہہ کرے آج ہم سو چو دری ہم بجار میں حکم آجی ہوگے ہو تو میرے بھائی ہم نے بڑی مصیبت کوٹی اس وجہ چو تینک ہم مسلمان ہیں جدی مسلمان ہیں ہم اس اکلامی ملک بنو ہم نے بہت خوشی ہوئی ہم نے پاکستان کے ہندوستان میں ہی نعرہ لگانا شروع کر دی ہم پاکستان جانگے بارڈر جب آپ چھوٹا ہے تو آپ نے ہونی نعرہ لگانا شروع کر دی ہونی جانگے ہم دھور چرا کے رہے ہیں پاکستان جند آباد پاکستان جانگے گپ گولا کھانگے ایسے ہم گانا بنا کر دی لیکن نو نا ہوں پتو کہ پاکستان بنگو ہے یا نا بنگو صرف نام ہی سنو نا سنو ہم نے کوئی اپتو نا کہ پاکستان بنگو ہے یا نا بنگو پھر ہم تو جب گرگا میں آئے ہیں جب گاندی جینر یاسین نے دنیا روکی ان پر ایک مڈی سی گاڑی یاسین چوٹے کد کو آدمی لو ان کو لیلروں پر اکانگ ریس میں سمولیت کر گو اور جو چوڑری مہتاب کھا ہو ای مسلم لیگ کو لیڈر ہو اور یا کمل کھا مسلم لیگ کو لیڈر ہو اور خان بہادر جو چوڑری تفیل کو باپ ہو ای مسلم لیگ کو لیڈر ہو انہیں کہی گو ہم پاکستان جانگے ہم نہیں رکانگے کہ یہ بات دی مسلمان کے لیے ایک ریاست بڑی ہے ہم یہاں کہاں کریں گے یہ ہندون کو ملک ہے بابا جی یعنی کہ جو پاکستان میں میوات آئی ہے منی میوات میں سردار راشد تفیل ہے جو تفیل کھا کو چھوڑو یہ باپ ہو خان بہادر واقع پیچھے آیا ہم میوات ہیں منی میوات میں منی میوات میں یہی لیڈر ہو جو تھی مہتاب کھا ہنیب کو دادا گرین کوٹوارو اور یہی لیڈر ہو اور ایک علیہ کمل کھا لیڈر ہو ان کی وجہ سے انہیں نعرہ لگا پاکستان چلیں گے پاکستان میں جب انہیں نعرہ لگا ہے تو یاسن نے روح لیے یاسن نے روح لیڈر کا انگریز کو گاندی جینر یاسن نے گھا سیڈہ سو گھر 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 ہمارے بہت سے ہمارے رشتہ دار بھائی اُلٹے بغد گے اور ہم پاکستان حجرد کر کے اپاکستان میں دع کر بابا جی کوئی ایسا رشتہ دار جو آپ کو ابھی یہا ٹائم انڈیا میں رہ 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 ہوئے ہیں ہاں ہمارے رشتہ دار ہیں انڈیا میں کافی نوگاہ میں بھی ہیں رشتے دار پالڑی میں بھی ہوں گے اور میرے بھائی ہماری رشتے دار دنڈال میں بھی ہوں گے اور سی ڈونگر میں بھی ہوں گے رہ رہے ہیں میں دو ہزار بارہ میں گئے ہوں گے ہندوستان لگے ان ستار روف کرو ہوں بہت اچھے اپر میرے بھائی آج جو نہیں پود ہوئی ہے میرے واد کے کپڑانے چھوڑی جا جی ہے اور یہی پینٹ سینٹر نے پہرا ہوئے اب بھی بودھے بڑین پہ ہے کچھ کچھ پہنٹا پہاڑی علاقوں ہیں کچھ میدانی علاقوں ہیں ہمارے جمعانے میں بہر ہانے چاہتے ہیں ہمارے جمعانے میں تو بہر ہانے چاہتے ہیں تو نہر نکل گیا ہوں گے اب تو پیدا بھی ہوں ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے اللہ کو شکر ہے اب میوات کی جو تنہا ہی ہیں وہ کٹی فٹی ہے جو سارے میوہ اگر ہی نہ جاتے جبیلیو بن کے کہون رہ جاتے جبیلیو یہ ایسی بجدل قوم ہے یعنی بھوک اس میں اپنی اڑکھ نہ تو دے بابا جی کوئی ایسا واقع ہو جب آپ آ رہا آپ کی عمر نو سالی کوئی ایسا واقع ہوئے ہوئے جو ان سے مطلب بھی آپ نے ابھی تکر یاد رکھو ہوئے وہاں نہ بھول پا رہا ہو آپ دیکھو بھائی بھولنے کی طرح آتی ہے جب ہم آئیں جب ہم وہ تنگیہ یاد کریں تو ہمارے آنس کو آ دیں آج کال کی اولاد کہا پتو ہے میرے بھائی بیماری پڑ گی کمپن میں رہے کمپن میں میرے بھائی اتنی چان ملے ہم نے آٹھوں تو نصیبی نہ ہوئے اور میرے بھائی کمپن میں آکے ہم نے کوئی آٹھ دنڈا تو کوئی دس نن رو کوئی مہینہ رو ہم نے اپنی مہینہ مواد دوری ہو ہم نے جمین آلات چھے مہینہ باڈ ہوئی چھے مہینہ باڈ زمین آلات ہوئی ہم نے مہینہ مزدوری کری در خط کٹے کر ایک لکھڑی بیش کری اپر ہم نے مانگوڑا ہم نے یہ بہادر قومی مانگتے تو یہ بیٹی سمجھئے پڑی یہ ڈانکو تو مار سکیں ابر مانگ نہ سکیں بابا جی اب دیکھن میں آئے ہوئے جو نوجوانے میواتی کلچر بھولتا جا رہا کچھ میواتی کلچر کا بارہ ہمیں بتا دیو کہ انیس سنتالیس سو پہلے کیسے اور اب کیسے ہوگا دیکھو بھائی میوات کو کلچر جب ہم پاکستان آئین سنتالیس سو لے کے اور سن پینسٹھ ٹوری میوات کو کلچر چلتا رہا ہے ہمارے تین دن برا سکتے ہی دو تین مہینہ بعد میں مقلاو ہوئے ہو جا اس چالو کہیں اور میرے بھائی تین دن برا دٹکے سادہ کھانو دے ہوئے ہا اور میرے بھائی جو رشتہ ہو جا بلکل پیٹنٹ ہو جا ہوئے ہو آج رشتہ پیٹنٹ نہیں ہے میرے بھائی آت تو لڑکی ایسے دکھائی جا رہی ہیں جیسے پینٹھ کے گھوڑی یا گاہ دیکھ جا رہی ہیں سترے سترے آدم جا رہے ہیں ہمارے نائی میرا سی رشتہ کریا اور پاکستان میں نائی میرا سی نے رشتہ کریا ہے میو کوئی نا جا رہے ہیں لڑکی کے لئے تو بوڑھو میو جب جا رہے ہیں جب چھوڑی پر دو چار باڑک ہو جا گیا آج میرے بھائی دیکھ دیکھ کے حیران پریشان ہے ہم تو وہ سی ختم ہو گئے تینکہ ہماروں کلچر بگڑ چکا ہے اس میواد کے اندر تو ایسی ہے نا کہ میرے بھائی اگر میرا سی نے رشتہ کر دی بھوک ہے آدمی لو ہاں لڑا کریا ہے رشتہ ہاں نمبردار کریا ہے کیسا آدمی ہے جی کچھ دس بار خونٹا بنا رہے خونٹا ہے باکھڑ میں اور بیل بھی ہے اور جو بیٹھا کی وہاں دس بار من جا بھی بھٹھیک ہے کوئی نونا پوچھے بھائی لڑکی ملوک ہے یا لڑکا ملوک ہے یا کہ باپ نانا کہاں کے نہ ہندوستان میں یا پوچھے اگر چھوڑی کی نانا کہاں کی ہے چھوڑا کے نانا ماں ماں کہاں کی ہے ان سو دیکھرا میرا سی تو آج کوئی نہ پوچھ رو میرے بھائی سید کی لڑکی میرا سی قبول کر رہا ہے آج تو دولت کی دول لگ رہی ہے آج دولت سے دولنے طوا کر دی آج بلکل ہیں باپا جی نے جو بات کہی ہے یعنی یوں مطلب لڑکی والی دیکھن کی شادی یہ کلچر تو یہ بات واقعی ریالٹی میں دیکھی جا ہے یہاں کے اوپر ہم انشاءاللہ قائدنا اور گفتگو کریں گا لمحے لیکن سمجھنا بھائی سمجھ گا ہائیں گا بابا جی کچھ اپنا جو لیڈر ہویاں میوات میں ان کا بارہ میں جیسے گھڑچلی میں ہوگا یہ لیڈر نہ ہے ان کے چاچا تھا ان کے رنجیسی یہ مرزا پر گاؤں کے ہیں ان کو گوت پاک ہو ریا ہے اور ان کو چاچا ہو جو مراہ ہو اور یہ کھڑا باکس کے ہیں یہ دو بیٹا ہے جب ہی گھڑچلی پیدا ہوئے ہیں تو میو کا پیدا ہوئے ہیں میو کا بڑو ہے گھڑچلی چھوٹو ہے جب ہی میو پیدا ہوگا ہے جب بلائے میرا سے پاک سنانے لڈکا پیدا ہوئے ہیں یا کھڑا با اس پر گریبی ہی نچمر گرڈ میں ہی چوکی داروں کھڑے کرے ہیں ان کو باپ جب چوکی داروں کھڑے ہو تو یہ لڈکا ہوئے ہیں وہاں کی بھائی میو کھڑے ہوئے ہیں پھر دو سال پیچھے گھڑچلی ہوئے ہیں پھر ہمارے پوچھے داروں کھڑے ہوئے ہیں پیڑی میں بنا کرے ہیں در پیڑی گوت ناٹ لکھے کرے ہیں جو گوت سی جو رحمے ہیں وہ نے مطلب بنایا ہے بنایا ہے پیدا ہوئے ہیں پیدا ہوئے ہیں پھر یا نہیں گئی بھائی لڈکا کیسو رہے ہیں وہاں کی بھائی تو, دوحہ کے گئی تو بڑی اچھی بات تو آپ یا لڈکا بھائی لڈکا بھائی بننکستان سارا جگ میں یدلکشان بہو بھاری بھاری بھجاں کندورا لال کہے گو چڑی کہے کبھی سرطان کے بھائی رہے گو راجن کو نقصال رہے گو اور ایتیرو نام اکھار دے گو یعنی پھر ستر روپیہ ہے آپ پہ یعنی پھر کھہرات گریب اور مان لو تو ستر روپیہ بانٹ دینا کسی زب بردست یہ میواد کی بات ہیں میواد کی بات ہیں بابا جی اب ہم مطلبے بھی باہنڈ اب کر رہا ہوں آپ کی عمر کتنی ہو گئی یاٹ ہے بابا جی کی عمر اکیاسی سال ہے اور انیس سو سنتالیش جب ہوئی بابا جی کی عمر نو سال ہے تو اب میں بابا جی سو پوچھنا چاہوں گا کہ جو اب اتنی عمر میں کوئی تجربہ جو میوادی کلچر ہے ہم سمار کر رکھیں میں ابھی بچہ میں کوتان کی جگہ رہا ہوں کوئی ایسو ہم لوگ کوئی نسیر دیو چاہی سو ہم اپنا میوادی کلچر ہے سمار بابا جی کوئی دیو نسیر دیکھو بھائی میوادی کلچر ہے اپنی جبان جوار میں چھوڑ جانے کو امیٹھ گی سب سو پہلے گی اور جاکی جبان اپنے اب دیکھو میں میوادی کم بات کروں گا تو ایک پنجابی جمان پنجاب میں ہیں میوادی جمان امریکہ میں دیکھتو ہے لندن میں دیکھتو ہے سارے ملکن میں میوادی جبان ہے ہماری میوادی جمان اوڑوزی تو ہے نا کھاس یہاں میں پانچ جبانیں ملی ہیں یہاں میں فارسی بھی ملی ہے گولفت میں ملی ہے ہنگی بھی ملی ہے عربی بھی ملی ہے میں تو بات بتاؤ اور یہ ہر ملک میں جبان پائے گی اور میون کے دس بیس گھر ہر ملک میں پانگے امریکہ کے ایک ریاست ہے وہ ہمیں چاریس گھر میں ہونکے ہیں ماشا اللہ چین میں میو ہے سماترہ میو ہے یہ میو بچھے یہ شروع سے ہی مرکنی کوم ہی مارا دھاڑا کوم ہی یہ بزدل کوم نہ ہے یہ ایسی کوم ہی میرے بھائی مہراجان سے انہیں ایسی ایسی تک کر لیے سوائی جو اس نے کالے پانے کر دیو جیل کروا دیو بابا جی اب جو انیس سو سنتالیس کا میں ہوا اور اب دو ہزار انیس کا میں ہوا ان میں آپ نے کیا سی سال عمر گزاری ان میں کوئی فرق آپ نے دیکھو ہے ہاں جی جو بہر جو انیس سو سنتالیس کے بیے بھینے اگر بیٹا ملجم ہے تو بیٹا جی ملجم راک ہے وہ آج ایسا دورہ میرے بھائی میرے بیٹا چور ہے اور میرے ساتھ دس سپارسو ہو جانگے وہاں اصل بات نہ کہیں گے وہاں ساوکار بنانگے گریب پھسا جنگے جب گریب کو ساتھ دے گئے ہاں اصل بات کرے ہاں جو کسی چوزر کو بیٹا ہوئے یا گریب کو بیٹا ہوئے اب انصاف نہ ملے وہ ہماری قوم بدل دیتا ہوں بابا جی اب نے آخری بات یہ ہے کہ جو نو جوان ہیں پندرے ساتھ لئے پچیس ساتھ ہیں انہوں کو اپنوں پیغام زندگی کو پھر انہوں دیکھو ہے اب یہ جوان طبقہ ہے آج دوڑ لگریے میرے بھائی پڑھائی کی پڑھائی دنیا پڑھائی دنیا ہمارے جمانے میں دوڑ کھائیں کی ہی میرے بھائی جمیدارہ کی دوڑ ہی اور کوئی گھٹ پڑھا کرے ہو اپنی انک کے مارے میو قومتنوں کے حقر ہم کا ایک نوکری کرنگا ہاں ہاں ہم نوکرنا بنے ہم نوکرنا بنے تو میرے بھائی آج نوکرین لے دنیا بھائی اور جا کو بیٹا پولس میں ہوگو یا وہ آبڈا میں ہوگو یا نہری میں حکمہ میں ہوگو وہ تو بھائی میو کار بانگ رہے اتنوں محاصر خراب ہوگو اور نہیں ہمارے ہندوستان میں اور سن پینسک ٹوری بھائی جانے بیٹی دے دیو انراکو کا واقع احسان مند رہ گیا آپ بیٹی والاکہ احسان مند نہ ہیں کلچر بدل چکو ہے بہت شکریہ ہم بابا کو ایک دفع پھر شکریہ ادا کریں گا بابا جی نے ہم دو ٹائم دیو اور انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ بابا جی کے ساتھ ہم بیٹھ کے اور ویڈیو بنائیں گا تو یا ویڈیو میں اگر آپ نے کوئی اچھی بات دیکھی اگر آپ لئے یامیسو میراتی کلچر کا حوالہ سے کچھ بھی میلو ہے تو ہم لئے آپ بتاؤ تاکہ ہم مزید اور آپ کے لئے میرات کا حوالہ سے چیزیں میں لے رہا ہیں ہنجی بابا جی بابا جی سلام کر دیو اسلام علیکم میرے بھائیو جتنی میرے باتی لڑکا آئے ہو میرے پیرزاد جنگ سو میں نے جالو چند بات بتائی ہیں اس وقت میں صحت بھی ٹھیک نہ ہو سر مجبورن میں اس کو شکر گزار ہو